موسیقی گلوینک ورسز الیکٹرولیٹک سیل اسے لاس لیکچرز کے اندر ہم لوگ الیکٹرولیٹک سیل کے بارے میں بات کرتے آرہے ہیں الیکٹرولیٹک سیل اسے رائٹ چائٹ پر فگر کے اندر بھی آپ کو شون ہے الیکٹرولیٹک سیل کے اندر ہم ایکسٹرنلی وولٹیج اپلائے کرتے ہیں ان دہ فرم آف ای ڈی سی سورس اب یہ جو فگر آپ کو نظر آ رہا ہے اس میں جو ریڈ کلر کی وائر ہے یہاں پہ ہم نے پوزیٹیو پوٹنچل اپلائے کیا ہے ٹھیک ہے سو دس وائر اس پوزیٹیو اور یہ جو بلیک کلر میں آپ کو وائر نظر آ رہی ہے دوسری یہاں پہ ہم نے نیگٹیو پوٹنچل اپلائے کیا ہے سو جو پوزیٹیو سائٹ پہ چیز اٹیشٹ ہوتی ہے اس پلیٹ کے اوپر پوزیٹیو چارج جاتا ہے سو دس الیکٹروڈ بل بکم پوزیٹیو لی چارجڈ اور یہ جو دوسرا الیکٹروڈ ہے دس بل بکم نیگٹیو لی چارجڈ بائی ڈیفینیشن ہم نے یہ کہہ دیا تھا کہ ان نوڈ ہم پوزیٹیو والی پلیٹ کو کہتے ہیں اور کتھوڈ ہم نیگٹیو والی پلیٹ کو کہتے ہیں سووشن میں ہمارے پاس ایک الیکٹرولائٹ ہوتا ہے یا تو فیوزڈ سولٹ ہوتا ہے یا ہمارے پاس کوئی ایکوز سولوشن ہوتا ہے کسی سولٹ کا ان بووت کیسز ہمارے پاس پوزیٹیو اور نیگٹیو ch PAL 잡 machen اب یہ پوزیٹیو اور نیگٹیو جو چارجد ہیں ان کا کام کیا ہوتا ہے یہ پوزیٹیو چارجد کیا تھوڈ کے پاس جاتے ہیں اور وہاں پہ جا کے ریڈیوز ہو جاتے ہیں اور نیگٹیف چارجز جو ہوتے ہیں they go to a node اور وہاں پہ جا کے اوکسیڈائز ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے اس کی تھوڑی سی بریف سی سمری نیچے لکھی ہوئی ہے اس کو میں ریپیٹ کر دیتا ہوں الیکٹرولیٹک سیل کے اندر الیکٹریکل انرجی جو ہے یہ استعمال ہو رہی ہوتی ہے اور ایک نون سپونٹینیس ریڈاکس ریاکشن ہو رہا ہوتا ہے اس کی وجہ سے ٹھیک ہے so first of all you need to know what is نون سپونٹینیس سپونٹینیس جو ورڈ ہے اس کا ایکچولی مطلب ہوتا ہے کوئی چیز جو خود بخود ہو جائے without external aid باہر سے آپ کو کوئی انرجی وغیرہ نہ دینی پڑے اگر کوئی ریاکشن خود بخود ہونے لگ جائے تو اس کو سپونٹینیس ریاکشن کہتے ہیں اب آپ اگر یہ باہر سے یہ جو آپ نے اپلائی کیا ہوا ہے voltage source اگر یہ آپ remove کر دو تو کیا یہ ریاکشن ہوتا رہے گا never اس کا مطلب ہے this is a non-spontaneous reaction اس کو externally کچھ نہ کچھ power source چاہیے کچھ external aid اس کو چاہیے تاکہ یہ reaction ہو یہ لکھا ہو ہے that electrical energy is used to drive non-spontaneous redox reaction so whatever the redox reaction is happening inside this cell is taking place because of the external voltage اور the DC circuit کے اندر جو آپ نے اپلائی کیا ہوا بار سے اس کی وجہ سے right second point being oxidation half reaction میں آپ کے پاس جو negative charge ہوتا ہے جو یہ چیز ہوتی ہے CL minus this changes into CL at the anode and ساتھ میں یہ ایک electron liberate کر دیتا ہے ٹھیک ہے so اس نے z minus لیا ہے because z اس میں کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے اور ساتھ میں ایک electron لیبریٹ ہو جاتا ہے ان کیس ایک لورین یہ دو کلورین مل کے ایک لورین گیس مولیکیول بنا دیتے ہیں اور ساتھ دو electrons liberate ہوتے ہیں یہ دو electrons کہا جاتے ہیں یہ یہاں سے بیٹری سے ہوتے یا solution کے اندر سے ہوتے ہوئے باہر external circuit میں چلے جاتے ہیں اور جیسے کہ آپ کو نظر آرہا یہ electron کی ڈائریکشن یہ واپس circuit کے اندر جاتے ہیں اور پھر ادر سے یہاں سے ہو کے واپس نکلتے ہیں reduction half reaction which is taking place at cathode oxidation half reaction anode پہ ہو رہا تھا cathode کیا ہو رہا ہوتا ہے کہ positive entity ہے it takes up an electron because cathode پہ reduction ہو رہی ہوتی ہے reduction means charge کا کام ہو نا addition addition of electrons so آپ نے addition کر содium plus کے اندر it becomes sodium metallic form میں so electrons balance کرنے کے لیے i'll have to make it 2 so یہ آپ کا overall ہو رہا ٹھیک overall reaction if you add them 2 you can find the overall reaction 2 electrons get cancelled you have 2 times Na Cl changing into 2 Na plus Cl 2 so this is the overall redox reaction which is taking place i hope you are very much clear about the electrolytic cell now let's come to galvanic cell let's tell you about general properties about galvanic cell after that we'll talk about it in detail galvanic cell we voltaic cell and the primary difference and electrolytic cell is that in external which applied them do not apply do external voltage sources absent but we do half reactions in two separate containers we take two containers and both in half reactions and reactions spontaneous are spontaneous spontaneous is that you don't apply وولٹیج اپلائے نہیں کرنے اس طفح for example یہاں پہ آپ نے ایک الیکٹروڈ یوز کیا کپر کا اور یہاں پہ آپ نے ایک الیکٹروڈ یوز کیا زنک کا اس کا method یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ نے جس کنٹینر کے اندر آپ نے کپر کا الیکٹروڈ یوز کیا ہے اس کے اندر آپ نے کپر کا کوئی سلوشن بھی یوز کرنا ہے پھر کپر سلوشن میانز آپ کپر کا کوئی بھی کمپاؤنڈ لو for example کپر سلوشن اور کپر سلوشن بنا لو سلوشن کتنا بنانا ہے آپ نے ون مولر سلوشن ون مولر سلوشن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے ون ڈی ایم کیوپ کے اندر ایک مول کپر سلوشن کا لینا ہے ٹھیک ہے ون مول کپر سلوشن کا ایکویلنٹ ویٹ نکال سکتے ہو ٹھیک ہے ریلیٹیو اٹومک میسز آپ ان ساروں کے ایڈ کر دو کپر کا ایک سلفر کا اور چار اوکسیجنز کا اتنے گرامز آپ نے کپر سلفیٹ کو ڈالنا ہے ان ون ڈی ایم کیوپ آف وارٹر تو آپ کے پاس جو سلوشن بنے گا ہم اس کو ون مولر سی او ایس او فور سلوشن بولیں گے بیسیکلی ہوگا یہ جب آپ سلوشن کی فارم میں لیا وہا ہوگا تو اس میں کپر پلس ٹو آئینز یہاں پہ بنے ہوگے ایکچلی آپ کو یہ آئینز یہاں پہ چاہیے سلوشن کے اندر اسی طریقے سے یہاں پہ آپ زنک کا ون مولر سلوشن لوگے جس کی وجہ سے یہاں پہ زنک پلس ٹو آئینز بنے ہوگے پھر آپ نے یہ کرنا ہے کہ ان الیکٹروڈز کو آپ نے آپس میں ایکسٹرنلی کنیکٹ کر دینا ہوں اسے دیفرینٹ کلر ہیے یہاں سے آپ نے ان الیکٹروڈز کو آپس میں کنیکٹ کر دینا یہاں سے آگے پھر گیم شروع ہو جائی اب یہ ہوگا کپر جو ہے ایٹھ ہی سم تنڈنسی تو لوس الیکٹرونز اور ایٹھ ہی سٹرنلی کپٹورنز ساتھ میں دو الیکٹرونز ریلیس کر دیتا ہے سیم گوParیزی ہی ساتھ میں دو ایکٹرونز rilیس کر دیتا ہے سیم گوز کرو فرو فور زنک زنکھ بھی اگر دو الیکٹرونز لوس کرے تو ایٹھ بکنز ایڈن پلس ٹو گز روید اب ان میں سے کس میں سے الیکٹرونز نکالنا ایزی ہے ڈیپین کرتا ہے ہو سکتا ہے کپر ایزیلی الیکٹرونز لوس کر دے یا زنک ایزیلی الیکرونز لوس کر دے پریکٹیکلی ایزیلی الیکرونز لوس کر دیتا ہے اب یہ جو پلیٹ تھی دس وز میڈ اپ آف پیور زنک پیور زنک کا مطلب وہ ہے یہ میٹلیک فارم میں زنک ہے اس پلیٹ کا ایک ایٹم یہاں سے اترے گا یعنی یہاں سے سمجھ لو ایک ایٹم پلیٹ کا اتر گیا یہ جو ایٹم ایک اترا یہ سلوشن کے اندر آ گیا سلوشن کے اندر آ کے زن پلس 2 میں اور ساتھ اس نے دو الیکرونز لبریٹ کر دیا تو Zn plus 2 ایک extra آگیا solution کے اندر اور یہ جو دو electrons تھے یہ ادھر بیٹری سے externally ہوتے ہوئے یہاں پہ آگے دو electrons یہاں سے گزرتے ہوئے گزرتے ہوئے گزرتے ہوئے ادھر سے نیچے آئیں گے اور اس والے solution کے اندر آ جائیں گے اس والے solution کے اندر جب آئیں گے تو یہاں اس solution کے اندر جو Cu plus 2 پڑے ہوئے تھے ions they will take up these two electrons and change into pure copper اور یہ copper آکے ادھر اوپر deposit ہو جائے گا یوں کر کے so now you can see اس قسم کے reaction میں آپ نے باہر کوئی voltage source apply نہیں کیا بلکہ اس میں تو آپ کو خود electrons flow کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں reaction automatically ہو رہا ہے spontaneously ہو رہا ہے اور اس reaction کے ہونے کی وجہ سے اگر یہاں پہ آپ نے کوئی let's say bulb وغیرہ لگایا ہوا ہے یا کوئی بھی ایسا resistance لگایا ہوا ہے جو energy require کرتا ہے part source part جس کو source چاہیے تو ان electrons کے flow کے وجہ سے وہ light up ہو جائے گا ٹھیک ہے so in this type of reaction which is this type of cell which is a galvanic cell you are converting chemical energy into electrical energy chemical reaction کے ہونے کی وجہ سے آپ کو electrical energy مل رہی ہے اور اوپر جو میں نے ابھی summarize کیا تھا اس میں آپ دیکھو کہ اس میں کیا ہو رہا تھا کہ آپ electrical energy supply کر رہے تھے and as a result of this electrical energy a chemical reaction ہو رہا تھا so you were converting electrical energy into chemical energy so this is the primary difference between a galvanic یا voltaic cell and electrolytic cell اس کے علاوہ کچھ technical differences ہیں for example آپ نے یہاں پہ دیکھا تھا کہ جو electrolytic cell تھا اس cell میں ہم نے positive charge والی جو plate تھی ہم نے اس کو anode بولا تھا اور جو negative charge والی plate تھی ہم نے اس کو cathode بولا تھا ایسی ہی ہوا تھا اس کی وجہ یہ تھی کہ جو positive charge والی plate ہے اس کے پاس negative charge والی entity نے آنا تھا اور negative charge والی entity جب آتی ہے تو وہ ایک دو electrons lose کر کے atomic form میں convert ہوتی ہے یعنی یہاں پہ oxidation ہو رہی ہوتی ہے اور by definition جس electrode پہ oxidation ہو رہی ہوتی ہے اس کو anode بولا جاتا ہے اس وجہ سے ہم نے اس plate کو anode بول دیا تھا اچھا اس پہ کچھ بچے confused ہو جاتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ہر positive plate جو بھی ہے اس کو ہم نے بولنا ہی anode ہے اور ہر negative plate کو ہم نے بولنا ہی cathode ہے no it's wrong actually یوں نہیں ہوتا آپ نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کس plate کے اوپر oxidation ہوگی اور کس کے اوپر reduction ہوگی oxidation والی کو آپ نے anode بولنا ہے اور reduction والی کو آپ نے cathode بولنا ہے so simple enough electrolytic cell میں ہمیشہ reduction جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے آپ کی negative والی plate پہ ہے سو ہم اس کو cathode بول دیتے ہیں اور یہ negative والی plate پہ ہوتا ہے اور oxidation آپ کی ہمیشہ positive والی plate پہ ہو رہی ہوتی ہے سو ہم اس کو anode بول دیتے ہیں but جو story نیچے والی ہے اس کے میں آپ کو تھوڑی سی سمری اگر دکھا ہوں اس figure کے اندر آپ کو ایک typical galvanic cell نظر آ رہا ہے اس cell کے اندر اگر آپ دیکھو ایک plate کو let's فیلحال یہ میں words remove کر دیتا ہوں یہاں سے sorry better now اچھا اب آپ دیکھو آپ کے پاس دو قسم کی plates ہیں ایک یہ plate اور ایک یہ plate اب ہوتا یہ ہے کہ جیسے میں نے اوپر آپ کو پتایا تھا ایک آپ کا zinc اور مثلا zinc کی plate ہوگی اور ایک آپ کے پاس copper اور copper کی plate ہوگی اگر میں اس کو کہہ دیتا ہوں یہ zinc کی plate ہے اور یہ آپ کے پاس copper کی plate ہے اس اگر اگر زنگ کے اندر یہ تینڈنسی ہے کہ وہ electrons lose کرتا ہے ٹھیک ہے سو جس رہی آپ کو y y plus electron نظر آ رہا ہے یعنی zinc will change into zn plus two plus two electrons اچھا یہ وہ zinc نہیں ہے جو solution کے اندر ہے یہ plate کا ایک ٹکڑا جو ہے وہ الگ ہو جائے سے اور solution کے اندر آ جائے گا z n plus two plus two electrons میں change ہو جائے ٹھیک ہے اور یہ دو electrons ہیں یہ 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 سے اندر جائیں گے ٹھیک ہے یہ سے اوپر جائیں ادھر جائیں گے ادھر جائیں گے اور یہاں سے ہوتے پورے external circuit کے اندر سے ہوتے یہاں سے باہر نکلیں گے اور یہاں پہ کیا ہوگا چونکہ بیچ مینے copper plus 2 ions پڑے ہوئے ہوں گے تو اور یہ بھی ایک reduction کا reaction ہے اس نے atomic form میں z کو لیے electron add کیا تو اس پہ charge reduce ہو گیا یعنی کام ہو گیا اور میں positive ion کو لیے electrons add کی ہیں اور atomic convert کر دیا یہ دونوں reduction reactions ہی ہیں اسی طریقے سے ایک overall reaction نیچے دکھائے ہے وہ ہی آپ دونوں کو بھی add کر دو آپ کے پاس overall reaction کچھ ایسے بن جائے گا zinc plus copper plus two ions are changing into copper plus zinc plus two ions right overall reaction یہ ہو رہا ہے اس reaction کے ہونے کی وجہ سے آپ کو electrical energy مل رہی ہے ٹھیک ہے آپ یہاں پہ سمری میں بھی دیکھ سکتے energy galvanic cell right اچھے جو عجیب بات ہے وہ یہ ہے کہ جس plate کے اوپر negative charge ہے یہ کون سی plate ہے negative charge زنگ والی plate ہے یہ وہ plate ہے جس کے اندر دو electrons enter ہوئے تھے ٹھیک ہے enter ہوئے تھے اس کا مطلب ہے اس کے اوپر negative charge آگے اب آپ مجھے اوکسیڈیشن ہو رہی ہے نا because this is اوکسیڈیشن half reaction اور electrons lose ہو رہے ہیں یہاں پہ آپ کی اوکسیڈیشن ہو رہی ہے اور definitely آپ کپر کو در نیچے reaction کو دیکھ بتا سکتے کپر جب چارج پلس 2 سے 0 پہ آرہ ہے یہاں پہ ریڈکشن ہو رہی ہے سو یہاں پہ ریڈکشن ایڈ کپر اب آپ مجھے یہ بتاؤ بی دیفنیشن ابھی تھوڑے پہلے میں آپ ایک چیز کلیئر کی تھی یہاں پہ کہ اوکسیڈیشن جہاں پہ بھی ہو رہی ہوتی ہے اس کو ہمیشہ اینوڈ بولا جاتا ہے let's کم ڈاؤن here back once again اوکسیڈیشن جہاں پہ بھی ہو رہی ہوتی ہے اس کو اینوڈ بولا جاتا ہے اور ریڈکشن جہاں پہ بھی ہو رہی ہوتی اس کو کیتھوڈ بولا جاتا ہے simple enough but یہاں پہ الٹ ہو گئے if you look at the charge zinc plate negative charge and if you look at the copper plate charge it is positive cathode is positive charged and anode is negatively charged this is another major difference جو کہ galvanic اور electrolytic cell کا آپس میں ہے so ابھی تک جو میں نے آپ کو پوائنٹس بتائے ایک تو یہ کہ galvanic spell میں spontaneous reaction ہو رہا ہوتا ہے خود بخود ہو رہا ہوتا ہے آپ باہر سے voltage وغیر نہیں apply کر دوسرا یہ کہ galvanic cell کے اندر آپ chemical energy کو electrical energy میں convert کر رہے ہوتے ہو اور electrolytic cell میں آپ electrical energy کو chemical energy کے اندر convert کر رہے ہوتے ہو سیمپل اناف یہ بھی difference is clear ہو چکے ہیں تیسرا difference ابھی آپ نے یہ پڑھا ہے کہ cathode is positively charged in galvanic cell اور cathode is negatively charged in electrolytic cell similarly is true anode is negatively charged in galvanic cell and anode is positively charged in the electrolytic cell یہ دو points یہ بچوں کو سمجھ نہیں آتے ہے hope آپ کو یہ clear ہو گیا ہوگا کہ کیوں ہم ان کو cathode positive کیوں ہو جاتا ہے ٹھیک ہے since وہاں پہ reduction ہو رہی ہے same goes for anode anode اس plate کو کہا جاتا ہے یا اس elektrode کو کہا جاتا ہے جہاں پہ oxidation ہو رہی ہو تو یہاں سے واپس بھی تو زنگ والے کنٹینر کے اندر جانا ہے ان الیکٹرونز نے ان الیکٹرونز کے اس سائٹ پہ جانے کے لیے we use a salt bridge جو کہ ہم اس سے next lecture میں cover کریں گے وہ بھی اس لیکچر کے اندر میں آپ کو نہیں بتا رہا next lecture کے اندر میں آپ کو salt bridge کا پرپس بتاؤں گا اور کس طریقے سے salt bridge کو use کیا جاتا ہے ہم اس کے بارے میں بات کریں گے فلحال let's summarize whatever we have seen today on the screen you can see an electrolytic cell in the electrolytic cell کے اندر as you can see you are applying a power supply اس power supply کی وجہ سے ایک plate cathode اور ایک plate anode automatically بن جاتی ہے جس کے اوپر reduction ہو رہی ہے this is your cathode anode آپ کا reductional plate ہے you have a salt bridge in between and یہاں پہ you can see 0.74 volts یہ volt آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ you need to provide 0.74 volts in order for this reaction written below to take place اگر آپ چاہتے ہو کہ یہاں پہ آپ دیکھو آپ نے cadmium کا cathode اور copper کا anode use کیا ہے اگر آپ چاہتے ہو کہ electrical energy آپ دو اور cadmium اور copper کا آپس میں reaction ہو جائے کون سا reaction ہو یہ یہاں پہ نیچے overall reaction بھی لکھا ہے اگر آپ یہ reaction کروانا چاہتے ہو you need to provide 0.74 volts externally now let's see کہ what will happen in case of a galvanic cell on the right now you can see a galvanic cell اب galvanic cell اسی پورے پروسس کا اُلٹ ہو رہا ہے for example یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو کہ cathode کیا چیز تھی cathode آپ کا cadmium کا تھا in the electrolytic cell یہ آپ کا electrolytic cell ہے اور یہ آپ کا galvanic cell ہے یہاں پہ آپ کا cathode cadmium plus 2 کا تھا cadmium plus 2 was taking up 2 electrons and changing into cadmium اور anode آپ کا copper تھا copper was changing into copper plus 2 and 2 electrons produced ہو رہے تھے یہاں پہ آپ کی oxidation ہو رہی تھی اور cathode پہ آپ کی reduction ہو رہی تھی in the galvanic cells the story has changed anode آپ کا cadmium کا بن گئے یہاں پہ anode آپ کا جو تھا وہ copper کا تھا اور cathode یہاں پہ آپ کا copper کا بن گئے اور یہاں پہ آپ کا cadmium کا تھا right ایک اور major difference جو ہے وہ یہ ہے کہ اس قسم کے reaction میں now you do not need to supply current rather آپ کو یہاں پہ ایک وولٹ میٹر نظر آ رہا ہے جس کے اوپر 0.74 وولٹ شو ہو رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس طفعہ بجائے اس کے کہ electrons کی motion آپ generate کرو آپ drive کرو اس طفعہ electrons خود بخود flow کر رہے ہیں اور ان کے flow کی وجہ سے اتنا potential difference آپ کو مل رہا ہے اور اگر آپ اتنا ہی potential difference خود apply کرتے تو ulti direction میں current کو آپ flow کروانا شروع کر دیتے this is the difference between electrolytic and the galvanic cell آپ کو سمجھ آ رہی ہے یہ بات وولٹ میٹر یہاں پہ یہ آپ current کی direction پہ ووٹ کرو galvanic cell میں یہی دونوں میں سیم سب کچھ سیم ہے صرف فرق اب یہ پڑھ رہا ہے cathode اور anode کے change ہونے کی وجہ سے جو galvanic cell ہے اس میں from cadmium to copper electron flow کر رہے اور جو آپ کا electrolytic cell ہے اس میں copper to cadmium electron flow کر رہے right this is it for today's lecture in the next lecture we'll be covering the function of salt bridge جو galvanic cell use and we'll also look at the reversible cell functionality ہم voltaic cell as a reversible cell بھی operate کر سکتے we'll look at it ہم کس طریقے سے کر سکتے 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 سکتے